بسم اللہ الرحمن الرحیم اہلیہ نے گجرانوالا کپتان کے لیے تیار ہے اور کوئی بین سلطان چاہیے عمران چاہیے جی عمران چاہیے میرے دوستوں ساتھیوں میری بہنوں میں آپ کو یہ خوش خبری دینا چاہتا ہوں کہ گجرانوالا شہر میں عمران خان صاحب پہنچ چکے ہیں اور اس وقت گجرانوالا بار کے ساتھ خطاب فرما رہے ہیں اور ٹھیک پانچ سے دس منٹ کے اندر انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے اس ٹیڈیم میں آپ کے بیچ موجود ہوں گے میرے دوستوں ساتھیوں آج ہم سب یہاں کٹھے ہیں اور جو میں محول دیکھ رہا ہوں ہم نے جگہ جگہ جلسے کیے لیکن گجرانوالا والو ایسا محول نہیں دیکھا ہم نے آج تو لگ رہا ہے کہ گجرانوالا میں کوئی اپنے گھر پہ نہیں ہے آج سب حقیقی آزادی کے کارکن بن کے اس ٹیڈیم میں موجود ہیں اور ہونا بھی چاہیے میرے دوستوں ساتھیوں آج ہماری سیاست اور ہماری معیشت مکمل طور پر مفلوج کر دی گئی ہے ایک منتخب حکومت کو جس کو آپ نے ووٹ دیئے ایک مراسلہ آتا ہے اور یہاں پہ حکومت بدل دی جاتی ہے اور اس کے بعد شہری حقوق کو ضبط کر لیا جاتا ہے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے پچوں تک پہ آنسو گیس کے شیل برسائے جاتے ہیں لوگوں پر تشدد کیا جاتا ہے صحافیوں کو اغوا کیا جاتا ہے چینلز کی آواز کو بند کیا جاتا ہے اور قانون اور آئین جو مجھے اور آپ کو حقوق دیتا ہے اس کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں تو کیا آپ پوچھیں کہ جس ملک میں ایسے ہوتا ہے کیا وہ ملک حقیقی طور پر آزاد ہوتا ہے لیکن ہم اس ملک کو حقیقی طور پر آزاد کر کے دکھائیں گے آج پچھلے پانچ ماہ میں جو تحریک چلی ہے اس ملک میں جس طرح آپ سڑکوں پر باہر نکلے ہیں خیبر سے لے کے کراچی تک کوئٹا سے لے کے سوابی تک جو پوری دنیا نے قوم نے منظر دیکھے ہیں پاکستانیوں کے پوری دنیا کو یہ نظر آگیا ہے کہ یہ ایک زندہ قوم ہے یہ ایک بیدار قوم ہے اور سب سے بڑھ کے یہ ایک غیرت مند قوم ہے جو اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں اور آزادی لے کے رہیں گے تو میرے ساتھ نارا لگائیں لے کے رہیں گے چھین کے لیں گے آزادی